ارے ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک ایسا انسان ذرا غور سے سنیں وہ امریکہ میں اسسسٹنٹ پروفیسر تھا اچھا بھلا پیسہ گمارہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے یونیورسٹی میں جدر پندرہ سال سے پڑھا رہا تھا پاکستان آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے جدو جہد کروں گا پیسہ چھوڑ کے آکے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میرے آفس میں کام کر رہا ہے اب سنے ہری پر اسے ہوتا کیا وہ ٹی وی پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے اگر اس نے کی بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے عدالت اس کا بھی سنے اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کی توہین کی ہے ان کی بھی سنے اور جو عدالت فیصلہ کرے ساری قوم کو قبول ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو اخواہ کیا دو دن پکڑ کے اس کو بند کیا ہمیں کسی کو نہیں پتا کدھر لے گئے اور ہری پور سب سے جو شرمناک چیز میں باحثیت پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا ایک یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر کو ایک جملہ اس نے کو ٹی وی پہ کہہ دیا اس کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا زلیل کیا اس کو جنسی تشدد کیا دو دن اس کو رکھا سب سے پہلی بات کس قانون کے مطابق کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے ہم نے سنا تھا چلیں جی دہشت گردوں کو اس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں لیکن ایک پولٹیکل ورکر کو ایک جملے پہ اس طرح کر کے بنگ کر کے تشدد کیا اور زینی اس کا ایسا اس کی صورتحال زینی ایسی تھی کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا اس کے بعد جب وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے آتا ہے تو میجسٹریٹ اب یہ عدالت نے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے پر تشدد ہوا ہے عدالت پہ یہ ثابت ہو گیا ہے میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے اس کے باوجود جو میجسٹریٹ ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اس کو پولیس کے پاس جنہوں نے تشدد کیا تھا اب میرا سوال یہ ہے اپنی ساری قوم سے کہ میں نے عمران خان نے کیا کہا جو آج مجھے دہشتگرد بنا دیا ہے کیا کہا میں نے میں نے تین چیزیں کہیں اور یہ سننے اور فیصلہ آج ذرا آپ فیصلہ مجھے سنا دیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا آفس میں کام کرنے والا اس سے یہ ہوا ہے تو تین چیزیں میں نے کہیں میں نے کہا نمبر وان کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے پولیس نے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے باروں گا میں نے کہا ہم قانونی طور پہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے شرم آنی چاہیے اب ذرا ہری پور مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی کوئی انسان جب ایسا ہو کہ ایک اسسسٹنٹ پروفیسر جو سب کو چھوڑ کے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں اس کو ننگا کر کے آپ تشدد کرو تو کیا میں نے اس میں کوئی جالت بات کی ہے کیا یہ دہشت کر دوں جس نے یہ کہا ہے دہشت کر دی کا کیس کر دی ہے میرے پر اور میں آپ سارے کو پوچھتا ہوں کہ وہ کیس کیا ہے ساری دنیا میں پاکستان کی بتنامی ہوئی اب دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ امران خان کو دہشت کر دی میں ایف آئی آر کر دی ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوا مجھے نقصان نہیں ہوا اس سے سارے پاکستان دنیا میں جب پتا چلا کہ پہلے تو ان کو پتا چلا تو شدد ہوا ہے اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جناب میجسٹریٹ واپس بھیج دیتا ہے پولیس کے پاس جو تشدد کرتی ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ امران خان کے اوپر دہشت کر دی کا کیس لگ جاتا ہے ساری دنیا میں یہ خبر گئی یہ جو ایک کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ امران خان نے کوئی دہشت کر دی کیا یہ اسی ایک وجہ سے کر رہے ہیں پاکستانی قوم یہ آپ کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں ان کو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی کرتے ہیں پہلے سازش کر کے نکالا وہ پبلک ساتھ آ گئی پھر پچیس میں کو پولیس کے ذریعے ظلم کیا انہوں نے یہاں امر ایوب اس کے اوپر جو پولیس نے تشدد کیا اٹک کے اوپر وہ بھی ویسے امر اس کے اوپر بھی کیس کریں گے انشاءاللہ وہ پولیس آفیسر پہ بھی ہم کیس کریں گے پھر جب انہوں نے تشدد کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈر جائیں گے آپ یہ تو ممی ڈیڈی پارٹی ہے آپ سب کو ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں پارٹی انہیں نے نہیں پتا کہ جو جنون ہیں اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں میں سپورٹرز میں نوجوان تو دور کی بات ہیں ہماری خواتین میں جو جنون ہے اسے یہ شکست دیں گے ہم نے سنا تھا چلیں جی دہشت گردوں کو اس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں لیکن ایک پولٹیکل ورکر کو ایک جملے پہ اس طرح کر کے بند کر کے تشدد کیا ہو اور ذینی اس کا ایسا اس کی صورتحال ذینی ایسی تھی تشدد کیا ہو